آج ہم لوگ پڑھنے والے ہیں ٹائپ ون کا کیوششن نمبر سسٹم کا یہ کیوششن ہے دیکھئے کیوششن دیا ہے ایک دو تین چار پانچ چھے انتیم سنکھیا دیا ہے ساٹھ تو اس کا یوگ مجھے گیاد کرنا ہے تو یوگ گیاد کرنے کے لیے ستر ہوتا ہے یوگ برابر ہوتا ہے یہاں دیکھئے یوگ برابر لکھیں گے یوگ برابر ہوتا ہے اے پلس یل بٹے دو انٹو ین یہ ستر ہوتا ہے نا اب اسی ستر کے سارے ہم یوج کریں گے دیکھئے یہاں اے برابر دیا ہے اے برابر ایک اور ڈ ڈی برابر دو میں سے ایک گھٹائیں گے ایک سروانتر یہ ہو جائے گا اور ایک ستر پڑھیں ہاں ٹی این برابر ہوتا ہے اے پلس ین مائنس ون انٹو ڈی یہ ستر ہوتا ہے نا دیکھو ٹی این کے اسطحان پر لکھیں گے ساٹھ تو یہاں ساٹھ لکھ دیں گے برابر اے ایک آمان ایک لکھیں گے پلس اس کے بعد ین ین مائنس ون ڈی کا آمان ایک ہے ٹھیک ہے تو دیکھو ساٹھ برابر ایک پلس ایک کا گھڑا کریں گے تو ین مائنس ون ملے گا دیکھو یہ مائنس ایک یہ پلس ایک سے کٹ گیا تو ین برابر آیا ساٹھ ین برابر ساٹھ آ گیا اب دیکھئے یہی ستر ہے اب یہاں اس میں رکھیں گے یوگ گیانت کرنا ہے تو یوگ برابر یہاں لکھیں گے یوگ برابر ایک آمان لکھیں گے ایک ایک پلس یل کامان ساٹھ انتیم پد ساٹھ لکھیں گے بٹے دو کریں گے ین کامان ساٹھ آیا ہے تو گوڑے ساٹھ کریں گے ساٹھ میں ایک جوڑیں گے تو ہو جائے گا ایک سٹھ دیکھو اس کو کار دیں گے دو تیاں ہی چھے تیس ہو جائے گا ایک سٹھ گوڑے تیس اب دیکھو یہ ایک سٹھ ہے نا اس کو جوڑنے پر ایک سٹھ ہو گیا اب دیکھو اس کو گوڑا کریں گے جیرو لکھ لیں گے تین ایک کم تین تین چھنگ اٹھارہ اٹھارہ سو تیس یوگ اٹھارہ سو تیس یہی آپ کا اتر ہے اب دیکھئے گا نیچٹ کیوشن دیکھئے دوسرا کیوشن میں ایک کیس بائس لاشٹ پچہتر ہے نا اے برابر دیا ہے ایک کیس اور ڈی ساروانتر نکالیں گے تو بائس میں سے ایک ہیس گھٹائیں گے ایک آ جائے گا اس کے بعد دیکھئے یہاں مجھے ین کمان نکالنا ہے ین کمان نکال لے کیلئے کیا کریں گے یہ پچہ ہتر یہاں لکھیں گے پچہ ہتر برابر اے پلس ین مائنس ون انٹو ڈی یہ ہوتا ہے تو دیکھو اے کمان ایک ایک کیس لکھیں گے تو یہاں لکھیں گے پچہ ہتر برابر ایک کیس پلس ین مائنس ون ڈی کمان ایک ہے ایک لکھ لیں گے ٹھیک یہ پچہ ہتر لکھیں گے پچہ ہتر ایک کئیس پلس ایک کا گولہ کریں گے یعنی مائنس ایک یہ ہو گیا دیکھو ایک کئیس میس ایک گھٹائیں گے تو بیس ہو جائے گا اب دیکھو پچہ ہتر مائنس بیس برابر ہو جائے گا یعنی اب دیکھو اتنے میس اتنا گھٹائیں گے تھی یعنی برابر ہو جائے گا پانچ میس جیرو گیا یعنی برابر دیکھو گھٹائیں گے تھی پچپن ہو جائے گا ین کامان پچپن آگیا نا اب دیکھو ایک ستر ہوتا ہے یوگ برابر ہوتا ہے یوگ برابر ہوتا ہے لکھیں گے ین بائی ٹو اے پلس یل یہ ستر ہوتا ہے تو دیکھو برابر کر کے لکھیں گے ین کامان آیا ہے پچپن لکھیں گے پچپن بٹے دو کوش ٹیک میں لکھیں گے ایک کامان اکیس ہے یہاں اکیس لکھیں گے پلس یل کامان پچھتر یہاں پچھتر لکھیں گے ٹھیک اب برابر کر کے لکھیں گے دیکھو پچپن دیکھو اس کو جوڑیں گے دیکھو پچپن اس کو لکھ لیتے ہیں دیکھو پچپن بٹے دو اس کو ایسے لکھ لیں گے ایک کیسو پچھا ہتر اس کو جوڑیں گے تو پانچ میں ایک جوڑیں گے تو چھے ہو جائے گا سات دو نو چھان بھی ہو جائے گا دیکھو دو سے بھاگ دیں گے دو ایک کم دو دو چک آٹھ اس کو ادھار دیے سولہ ہوگی دو اٹھ سولہ اور پچپن گوڑے اٹھالیس کریں گے پچپن گوڑے اٹھالیس اس کا یوگ آئے گا گوڑا کرنے پر یوگ برابر آ جائے گا گوڑا کرنے پر آ جائے گا آپ کا چھبیس سو چالیس چھبیس سو چالیس یہی آپ کا اتھر ہے اب دیکھئے نیسٹ کیوشن دیکھئے دوسرا نمبر کیوشن کہہ رہا ہے دو چار چھ آٹ دس انتیم سنکھیا دیا ہے ساٹھ تو اس کا بھی یوگ گیانت کرنا ہے آپ لوگ کمنٹ کر کے اس کا اتھر بتائیں گے کہ اس کا اتھر کتنا آئے گا دیکھئے دوسرا کیوشن میں بتانے چل رہا ہوں دیکھئے اگلا کیوشن کہہ رہا ہے کہ اے برابر ہم لکھیں گے تئیس اے برابر تئیس آ جائے گا اور سروانتر ڈ برابر نکالیں گے پچیس میں تئیس گھٹائیں گے تو دو سروانتر دو آ جائے گا اب دیکھئے یہاں یعن کمان نکالیں گے تو یہاں لکھیں گے اکہتر برابر اے کے اس تھانت لکھیں گے تئیس پلس کوشٹیک کے اندر یعن مائنس ون اور ڈ کمان آیا ہے دو ٹھیک یہ کر لیں گے اس کے بعد لکھیں گے ایک ہتر برابر تئیس پلس اس کا دو کا گولہ کر دیں گے ٹو یعن ہو جائے گا مائنس ٹو یہ ہو گیا اب دیکھو اس کو جوڑیں گے ایک ہتر دیکھو تئیس میں سے دو گھٹائیں گے ایک کس ہو جائے گا تو تئیس میں سے اگر دو گھٹائیں گے ایک کس ادھر آئے گا تو مائنس میں ہو جائے گا تو مائنس ایک کس برابر ٹو یعن یہ ہو گیا اب ٹو یعن برابر لکھیں گے ٹو یعن برابر ایک مس ایک ہٹے گا جیرو سات میں سے دو گیا تو پانچ تو یعن برابر آ جائے گا پچیس یعن کمان پچیس آ گیا اب دیکھو یعن کمان پچیس آ گیا تو یوگ نکالنا ہے تو یوگ برابر سوتر ہوتا ہے یوگ برابر لکھیں گے ین بائی ٹو کوشٹک کے اندر اے پلس یل یہ ہوتا ہے تو ین کامان لکھیں گے پچیس تو یہاں لکھیں گے پچیس بٹے دو یہ ہو گیا اے کامان تیس ہے تو یہاں تیس لکھیں گے پلس اے کامان ایک ایس ہے تو یہاں اے کامان ایک ہتر ایک ہتر ہے اس کو لکھ لیں گے اس کے بعد لکھیں گے پچیس بٹے دو اس کو جوڑیں گے تین ایک گڑے یہاں لکھیں گے چار سات دو نو پھر دو سے کاٹیں گے دو چوک آٹھ دو ستے چودہ تو پچیس گوڑے سہتالیس ہو جائے گا پچیس گوڑے سہتالیس ٹھیک اس کا گوڑا کرنے پر آئے گا 1175 تو یوگ برابر آ جائے گا یوگ برابر آ جائے گا 1175 یہ ہی آپ کا اتر ہے ٹھیک ہے اس پرکار سے اس کو سولو کرنا ہے اب دیکھئے گا نیسٹ کیوچن دیکھئے اگلا کیوچن کہہ رہا 28, 30, 32, 34, 80 تو اس میں دیکھئے دیا ہے اے برابر لکھیں گے 28 یہ ہو گیا اور ساروانتر نکالیں گے دی برابر نکالیں گے 30 میں 26 گھٹائیں گے تو دو ہو جائے گا ساروانتر دو ہو جائے گا اس کے بعد مجھے ین کامان نکالنا ہے تو ٹی این برابر سوتر ہوتا ہے ٹی این کے جگہ لکھیں گے اسی برابر لکھیں گے اے کامان لکھیں گے 28 پلس ین مائنس 1 لکھیں گے یہاں پہ اس کے بعد ڈی ساروانتر آیا ہے دو یہ ہو گیا اب دیکھو ادھر اس کو لیتے جائیں گے تو اسی میں سے 28 ادھر گھٹ جائے گا دیکھو اسی مائنس 28 اس کو لکھ لیں گے 28 برابر اس کا دو کا گوڑا کر دیں گے 2 ین مائنس 2 یہ ہو جائے گا اب دیکھو دس میں سے آٹھ گئے دو بچہ دس میں سے آٹھ گئے دو بچہ یہاں سات سات میں سے دو گئے پانچ یہ ہو گیا اس کے بعد یہ مائنس 2 ہے ادھر آئے گا تو پلس 2 ہو جائے گا برابر 2 ین یہ ہو گیا اب دیکھو 54 ہو جائے گا اس کو جوڑنے پہ 54 ہو جائے گا تو یہاں 2 ین برابر لکھیں گے 54 تو ین برابر آئے گا بھاگ دے دیں گے تو 27 ین کامان 27 آ گیا اب مجھے یوگ نکالنا ہے اس کا تو یوگ کا سوطر ہوگا یوگ برابر یہاں لکھیں گے یوگ یوگ برابر لکھیں گے ین بائی ٹو ین بائی ٹو کوشٹک کے اندر اے پلس یل ٹھیک یہ اے پرثم پد ہے یل انتیم پد ہے ٹھیک تو یہاں ین کامان لکھیں گے 27 یہاں 27 بٹے دو یہ ہو جائے گا اور کوشٹک میں لکھیں گے اے کامان 28 تو یہاں 28 لکھیں گے پلس یل کامان 80 لکھیں گے یہ 80 ہو گیا اب دیکھو برابر کر کے اس کو سوالو کریں گے 27 بٹے دو یہ ہو گیا اس کو جوڑیں گے گوڑے کا چند یہاں لگائیں گے اس کا اس کو جوڑیں گے 8 میں 0 جوڑیں گے تو 8 ہو جائے گا اس کے بعد 8 2 10 یہ ہو گیا اب دیکھو 2 سے بھاگ دے دیں گے 2 5 10 2 4 8 اب اس کا گوڑا کریں گے لکھیں گے 27 گوڑے 54 27 گوڑے 54 27 میں 54 کا گوڑا کریں گے تو آئے گا 24 سو 58 ٹھیک یہی آپ کا اتر ہے یوگ یہی آپ کا آئے گا ٹھیک ہے اس پرکار سے اس کو سوالو کرنا ہے اب دیکھئے گا next question دیکھئے 3 کے پرثم 10 گوڑج یہ سوال ہے میں اسے سوالو کروں گا دیکھئے 3 کے پرثم 10 گوڑج مطلب یہ ہے 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 ایسے ایسے کر کے last تک 3 دہام 30 last گوڑج یہ ہوگا دیکھئے یہاں اے برابر ہمیں نکل جائے گا 3 اور ڈی سروانتر آ جائے گا 6 میں اس 3 گھٹائیں گے تو 3 ہو جائے گا یہ سروانتر دیکھئے دو 3 پد میں سے پرثم پد گھٹائیں گے تو سروانتر آ جائے گا 3 3 پد میں دو 3 پد گھٹائیں گے تب بھی سروانتر سیم ہوتا ہے سروانتر مطلب سمان رہے گا اب دیکھئے یہاں مجھے ین کمان نکالنا ہے ین کے لیے لکھیں گے یہاں اسی اسی برابر تیس ہے نا تیس یہاں تیس لکھیں گے شاری یہاں تیس لکھیں گے تیس برابر لکھیں گے اے کمان پلسی یہ کٹ گیا دیکھو ادھر تیس برابر تین پلس اس کا تین کا اس میں گڑا کر دیں گے تھیری ین ہو جائے گا مائنس تین ہو جائے گا اب یہ مائنس تین ہے یہ پلس تین ہے یہ کٹ گیا تو ین برابر آئے گا تین سے بھاگ دیں گے کیول دس ہو جائے گا ٹھیک ین کا مان دس ہو گیا تو دس یہی تین کے پرثم دس گڑا گیاد کیجئے اس کے بعد اس کا بھی یوگ گیاد کرنا ہے تو یوگ گیاد کرنے کے لیے سوتر وہی سیم سوتر ہے یوگ برابر لکھیں گے یوگ برابر لکھیں گے ین بائی ٹو کوشٹک کے اندر اے پلس یل اے پرثم پد ہے یل انتیم پد ہے ین جو یہ نکالے ہیں ٹھیک ہے تو یوگ برابر یہاں ین کے جگہ لکھیں گے دس بائی ٹو ایک کامان لکھیں گے تین پلس انتیم پد ہے تیس یہ ہو گیا اب دیکھو اس کو دو سے کار دیں گے پانچ ہو جائے گا تو پانچ گوڑے تیس میں تین جوڑیں گے تین تیس ہو جائے گا پانچ کا گوڑا کریں گے تو پانتیاں پندرہ پانتیاں پندرہ ایک سولہ ایک سو پیسٹھ یہی آپ کا اتر ہے ٹھیک ہے اس پرکار سے اس کو سولو کرنا ہے اب دیکھئے گا نیسٹ کیوشن دیکھئے یہ بھی کیوشن آپ لوگ سولو کر لیں گے چھے کے پرثم اٹھارہ گوڑج تو دیکھئے اس کا بھی سیم ویسے چھے دونی بارہ چھے تریک اٹھارہ ایسے ایسے کر کے لاشٹ میں اٹھارہ چھککہ اس کا اٹھارہ چھککہ ہو جائے گا ایک سو گاٹ ٹھیک ایک سو گاٹ اب یہ سیم بن گیا آپ لوگ بھی اس کو بھی سولو کر لیجئے گا ٹھیک ہے آپ لوگ کمیٹویں بتائیے گا آپ لوگ کا اتر کتنا آیا ہے اب دیکھئے نیسٹ کیوشن میں سولو کر کے بتاتا ہوں دیکھئے اے برابر دیا ہے آئیں گے تو سروانتر آ جائے گا پندرہ تو سروانتر ہم لکھیں گے یہاں پہ پندرہ ٹھیک یہ سروانتر آ گیا اب دیکھئے یہ دیا ہے چھے سو تو یہاں چھے سو لکھیں گے برابر ایک کامان لکھیں گے ایک سو بیس ایک سو بیس پلس یین کامان نکالنا ہے یین مینس یون لکھیں گے selecting پندرہ کا گودہ کر دیں گے 15 یا ن ہو جائے گا یہ 15 یا ن مینس 15 یہ ہو گیا اب دیکھو یہ 600 برابر 120 میں سے 15 گھٹے گا تو یہاں کےble 105 بچے گا ٹھیک ہے 105 پلس 15 یا ن اب دیکھو 600 میں سے 105 گھٹائیں گے ادھر آئے گا تو مینس میں ہو جائے گا تو 600 مس 105 600 مس 105 برابر 15 یا ن ہو گیا اب دیکھو اس کو گھٹائیں گے تو پندرہ ین پندرہ ین ادھر آ جائے گا دیکھو دس میں سے پانچ گیا تو یہاں کیوں پانچ بچا یہاں نو بچا نو میں سے جیرو گیا یہاں بچا پانچ پانچ میں سے ایک گیا چار ٹھیک تو ین برابر آ جائے گا ین برابر چار سو پنچانوے بھاگے پندرہ یہ بھاگ ہو جائے گا نیچے تو دیکھو پندرہ ایک کم پندرہ پندرہ تیاں پیتالیس پھر ادھار دے دے گا پندرہ تیاں پیتالیس تو ین برابر آ جائے گا آپ کا ین برابر آ جائے گا تائیں تیس ین برابر تھارٹی تھیری ٹھیک اب یوگ نکالنا ہے یہاں سے تو یوگ نکالنے کے لیے سوتر ہوتا ہے یہاں دیکھیں یوگ برابر سوتر ہوتا ہے ین بائی ٹو ین بائی ٹو کوشٹک کے اندر اے پلس یل اے پرثم پد ہے یل انتیم پد ہے تو ین کامان تائیں تیس ہے تو برابر کر کے لکھیں گے تائیں تیس بٹے دو ٹھیک یہ ہو گیا ایک کامان لکھیں گے ایک سو بیس یہ ہو گیا پلس یل کامان چھ سو ٹھیک یہ ہو گیا اب دیکھو اسے سولو کریں گے تو یہاں لکھیں گے تائیں تیس پورے کا بٹے لکھیں گے دو اس کو گڑے کا چن ہو جائے گا دیکھو چھ سو میں ایک سو بیس جوڑیں گے تو 720 ہو جائے گا یہ 720 ہو گیا اس کا دیکھو دو سے بھاگ دے دیں گے 236 دونہ بہتر 360 ہو جائے گا تو 33 میں 360 کا گھڑا کریں گے اس کا یوگ آ جائے گا یوگ برابر آپ کا اتر آ جائے گا گھڑا کرنے پر گھڑا کرنے پر آ جائے گی یہی آپ کا اتر ہے اس پرکار سے آپ لوگ کو سوالو کرنا ہے آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھے سمجھ میں آیا ہے تو چینل کو سسکرائب کیجئے گا اور اپنے دوستوں کو سیئر کیجئے گا